یا اللہ یا رحیم یا قریم اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کازمی ایک کے ساتھ آج پروگرام ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں جادو سہر اور یہ تونہ وغیرہ کے تعلق سے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو جادو سے محفوظ فرمائے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ناظرین قرآن و حدیث ہم نے اگر جو پچھلے پروگرام کو بریفلی آپ تمام تک پہنچانا چاہوں اور سمرائز کرنا چاہوں کہ لاسٹ ویک ہم نے کیا بات کی تو قرآن و حدیث جادو کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں یہ مختلف خبیص روحوں سے مرقب ہے یعنی شیعتین سے ہیلپ پی جاتی ہے مدد لی جاتی ہے کالا جادو ہوتا ہے کوئی صفلی ہوتا ہے یعنی کسی کے کاموں میں اپنی طور کوشش کی جاتی ہے کہ مداخلت کی جائے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات کے تعلق سے گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس میں وہ جو صفلی اور جو کالا جادو والے معاملات شامل ہو جائیں جس میں کفریہ کلمات تک ادا کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ حرام ہے یہ کفر ہے عام اگر میں جادو کی بات کروں تو وَمِن شَرِن نَفَثَاتِ فِي اللُّقَدِ یعنی پھوکنے والیاں گراہ لگاتی ہیں پھوکتی ہیں تو یہ جو پھوکنا ہے یہ جو گراہ لگانا ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی کسی دوسرے انسان کو ضرر پہنچانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے آپ جادو کا سہرہ لیں تو یہ شریعت پسند نہیں کرتی یہ حرام ہے اور پھر اگر کالا جادو یا صفلی ہے تو پھر یہ تو شرک ہے ہمارے جو آج مہمان اسکولرز ہیں وہ اس تعلق سے گفتگو کریں گے کہ کیا جادو کا علاج ممکن ہے قرآن جو سورہ بقرہ میں ہاروت ماروت دو فرشتوں کے تعلق سے کلام کرتا ہے تو اب یہاں ہمیں اس کی وضاحت بھی چاہیے کیا اصل سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سہر سے حفاظت کیسے ممکن ہے آج ہم جانیں گے اپنی مہمان اسکولرز سے بہت ماشاءاللہ دونوں خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں اور پورے متعلق کے ساتھ آئی ہیں اور ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم اور ہماری دوسری مہمان اسکولر ہے عالمہ سادیا سعیب سلام علیکم مزاج گرامی ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ آن بی پر براہ راست ویٹنس ڈیس کو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور جو ہمارا موضوع ہوتا ہے انوان ہوتا ہے اس تعلق سے شریعت متحرہ کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے آپ بہت خوبصورت انداز میں تسلی بخش جب آباد دیا کرتے ہیں آج ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم مزاج گرامی سوالات کا سلسلہ اناظرین شروع کریں گے لیکن ابھی ایک بریک لے رہے ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں نروض پڑھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج ہم بات کر رہی ہیں جادو کے تعلق سے لیکن بات مزید آگے بڑھائی ہے ہم نے اور سورہ بقرہ میں حاروت اور ماروت کے تعلق سے جو بیان موجود ہے عوام الناس میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں اس تعلق سے جس کا اصل سے کوئی کوئی تعلق نہیں ہے آج ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے عالمہ راکٹر فضالہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد نور من نور اللہ جی بالکل جیسے حاروت اور ماروت کا آپ نے ذکر کیا تو حاروت اور ماروت کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے سورة الوکرہ آیت نمبر ہے ایک سو دو اللہ فرماتا انہوں نے جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں حاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا تو واقعی مطلب فرشتوں پر یہ جادو اتارا گیا تھا لیکن وہ کس لیے مطلب اللہ نے ان کو کس لیے دنیا میں بیجا وہ اس لیے بیجا تھا کہ لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت کو واضح کریں لہذا وہ جادو کی حقیقت کو واضح کرتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے یعنی دو فرشتے حاروت اور ماروت ان پر جادو اتارا گیا اتارا گیا وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے وہ جادو کی تعلیم دیتے تھے لیکن کس لیے تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت کا علم ہو اچھا ٹھیک ہے اس لیے اور چونکہ اس زمانے میں جو بہت سارے جادو گھر پیدا ہو گئے تھے اور پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مطلب عجیب و غریب الٹی سیدھی حرکات کر کے وہ بتاتے تھے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے تاکہ اگر پھر ان کو جادو کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی تو انہیں پتا چل جائے گا کہ جو الٹی سیدھی حرکات کرنے یہ جادو ہے موجزہ نہیں تو پھر ان کا کیا یہ جو نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار ہیں تو ان کا بتلان بھی ہو جائے گا اور یہ پھر ان پر ایمان بھی نہیں لائیں گے تو وجہ یہ تھی جہاں تک یہ ہے کہ بہت ساری ان کے مطالب غلط واقعین سے منصوب ہے تو دیکھیں جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم معصوم ایک مخلوق ہے جس طرح انبیاء معصوم انیل خطا ہوتے ہیں اسی طرح جو ملائکہ ہوتے ہیں وہ بھی معصوم انیل خطا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بالکل گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں تو کوئی ہم گناہ کی یا کوئی غلط کام کی نسبت ان کے طرف نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن پاک اس عقیدے کی اس بات کی رد کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں میں ریفرنس دے دیتا ہوں سورة الانبیاء آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ فرماتا ہے بل عبادم مقرمونہ کہ وہ سب فرشتے اللہ کے معززز بندے ہیں لا يس بکوناہو بالکول کہ وہ اس کی جازت سے پہلے بات نہیں کرتے وہم بھی امری ہی یا ملون اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرشتے ہیں تو ان سے مطالق ہمیں ان سے منصوب بھی نہیں کرنا چاہیے اور میں اس ڈیٹل میں نہیں پڑھ رہی کہ کیا ان کے ساتھ مطلب واقعات ہوئے تھے یا کیا غلط جو غلط چیز ہے تو اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے جب وہ ہے ہی غلط اور جتنا بھی ان کے بارے میں تذکر آیا وہ صحیح آدیث میں نہیں جتنی بھی آدیث ہیں وہ غیرے صحیح ہیں جو بھی روایہ آتی ہے جو بھی ان کے مطالق واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ سب مردود ہیں باطن ہیں قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا ناظرین ہم نے پچھلے پرگرام میں بھی بات کی تھی اس تعلق سے کہ بنی اسرائیل بھی جادو ٹونا کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ نظر بندی کی جاتی تھی لوگوں کو مسمرائز کیا جاتا تھا ان پر میجک کیا جاتا تھا آج ہم بات کو مسجد آگے بڑھا رہے ہیں ہم نے جانا کہ اس واقعے ایک ہی اصل کیا ہے حاروت ماروت دو فرشتے تھے جن پر جادو اترا لیکن وہ لوگوں کو اس کا توڑ بتانے کیلئے آئے تھے مجھے یہ بتاؤ عالمہ سادیہ سعید اب یہ ہم نے جان لیا کہ اس کی حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا خیر اور شر یہ دونوں جذبات یہ دونوں یہ جو مادے ہیں یہ اللہ نے انسان میں پیدا کیا ہے لیکن بدی کے قوت بھی رکھ دی ہے انسان کے اندر اب سہر ہو گیا حفاظت کیسے ممکن ہے کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں اور یہ اثرات ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر سب سے پہلے سہر کو دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کی کیفیت کو پلٹ دینے کا نام سہر ہے علامہ بیزاوی علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو اور اس کام کے لیے شیطان کے شر کے ساتھ مناسبت ضروری ہے اس کو سہر کہتے ہیں یعنی انسان سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو وہ اس میں مدد شیطانی عمل سے لیتا ہے اس وجہ سے اس کو سہر کہتے ہیں پھر دیکھئے کہ اسی لیے گناہ کبیرہ ہے بلکل گناہ کبیرہ ہے بخاری شریف کی حدیث میں بارکہ ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو صاحب اقرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ایسے کام کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جادو نہ کرو جس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اس کا ناہا قتل نہ کرو یتیم کا مال نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو اور کسی بھی پاک دامان عورت پر زینہ کی تعمت نہ لگاؤ یعنی اس حدیث مبارکہ سے فی نفسی ہی یہ ظاہر ہوا کہ جادو کرنا حرام گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس میں شرکی آفال شامل ہوں تو پھر یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے صحیح صحیح میں ایک کال لے لوں اسلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں والیکم السلام حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں نیتا میرے آج کی ٹوپکی مناسبت سے چند سوالات ہیں سالہ سوال یہ ہے کہ شک کی وجہ سے الزام لگا دینا کہ فلان نے مجھ پہ جادو کروایا ہے مثلا ممانی نے چچی نے یہ خالہ نے تو اس طرح سے رشتہ داری میں خراب ہو رہی ہیں گھروں میں بہت معمول بنتا جا رہا ہے اس کی اسلام کیا شریح حصیت ہے اس سوالے سے بتائیے گا اور میرا اگلیو کسٹن یہ ہے کہ جو لوگ باوضو رہتے ہیں کیا ان پہ بھی جادو اثر کرے گا کہ نہیں اس سوالے سے بتائیے گا صحیح ہے صحیح ہے اور میرا اگلیو کسٹن یہ ہے کیا کسی کا جادو کے ذریعے مو بند کروایا جا سکتا ہے یا کسی کو مارا بھی جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا مو بند کیسے کروانا ہے ہاں جی اور کسی کو مارنا جادو کے ذریعے اس حوالے سے اور آخری کسٹن یہ ہے کہ جادو کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا یہ آپس میں رشتداریاں خراب ہو رہی ہیں معاملات خراب ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی عمرانی بات کی کسی کی بولتی بند کروا دو وہ بولے ہی نہ بچارا اس کو کسی طرح سے اپاہچ کر دو کسی کام کا بنا رہے اس طرح کے جادو ٹونوں میں پڑھنا مجھے یہ بتاؤ سوال میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ ان گندے اثرات کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے کس طرح سے غلطیاں جو ہم لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ ہم سننے تے رسول سے دور ہیں آقا علیہ السلام نے دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے لوگ پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے تو ہیں لیکن بعض اوقات نہیں رہتے بہن نے بھی کہا کہ باوزو جو رہتے ہیں بلکل ہم اس کو رت کر دیتے ہیں کہ ہاں ہو جائے گا نہا لیں گے کر لیں گے تو سب سے پہلی چیز کہ پاک صاف رہنے کی کوشش کیجئے سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ہم جو اپنے ساتھ اچھے معاملات ہو رہے ہیں اس کو ہر ایک سے جب بیان کرتے ہیں تو اگلے پرد کے اندر حسد پیدا ہوتی ہے جب حسد پیدا ہوتی ہے تو وہ آپ سے حسد کرتا ہے تو وہ نظرِ بد کے شکل اختیار کرتا ہے اس سے بچیے اور پھر جو مغرب کے ٹائم یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے کہ ہم شیخیاں مارتے ہیں دوسروں کے آگے وہ بھی نہیں شو نہیں مارنی ہے شو مطلب اللہ تبارک و تعالی کا آپ پہ کرم ہے احسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ انعامات نالی ٹھیک ہے آپ کسی کو سمجھائیے بتائیے لیکن اتنا نہیں کہ ہر کوئی رشت کی نگاہ سے دیکھیں لوگ بھی مبتلا ہو جاتے اور پھر دیکھیں کہ ایک جو یہ مغرب کے ٹائم کیونکہ آقا علیہ السلام نے بچے کو گھر سے نکلنے کے لیے منع کیا لیکن آج کل لوگ اتیاط نہیں کرتے اگر سائنسی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو ایک دن کے اوپر ایک رات ہاوی آ رہی ہوتی ہے تو جب وہ چیز ملتی ہے تو اگر آپ بعض لوگ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی چیز ہاوی اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم بچے کو گھر سے نکلنے نہ دیا جائے خود بھی اتیاط کرنی چاہیے پھر پارکوں وغیرہ کا جو ہم روخ خاص اس ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس سے اتیاط برتنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ نہ جائیں مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد بھی جو دو وقت مل رہے ہوتے ہیں دو وقت مل رہے ہوتے ہیں اس وقت منع کیا جاتا ہے یعنی ہمیں نہیں پتہ درخت کے نیچے کیا گندگی ہے کیا ہے کہ اس کے اندر برے اثرات ہیں اتیاطیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری اتیاطیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو انسان اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا اب ہما وقت باوزو رہیے کیونکہ اس کا حل بھی تو بتایا ہے حضرت خوالہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ پہ اترو تو پڑھو جب تک تم وہاں رہو گے وہاں کی کوئی بھی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے گی پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اگر یہ دعا بھی پڑھو تو اس سے بھی شیعاتین سے حفاظت رہے گی ماشاءاللہ ایک آلر ہمارے ساتھ ہیں جی سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے میں میرا question ہے گھر میں کبھی کوئی بچہ پڑھائی میں پیچھے رہ گیا یا کوئی اور بیماری ہو گئی تو ہم دبا وغیر بھی کرواتے ہیں لیکن علماء سے بھی رجوع کر لیتے ہیں کوئی کہتے ہیں صاحب علم کے جی اثرات ہیں کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہیں ہم کیسے differentiate کریں مثلا ایک نے تو یہاں تک کہا کہ جی ان بچے میں یا ان صاحب میں یہ علامت ہوگی کہ وہ تنہائی میں روتے ہوں گے اور یہ علامت ان میں واقعی تھی لیکن کسی اور آلیم دین کو بتایا تو انہیں کہا کہ میں نے تو ایسی پتہ نہیں حصار لگایا وہ ہے کہ ہوئی نہیں سکتا کوئی چیز تو please how to differentiate کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ کیا ایک چل ہے اور کیا نہیں ہے صحیح صحیح ٹھیک بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں کال کے السلام علیکم we have another caller السلام علیکم السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کیا نام ہے سوال پوچھ رہا تھا کہ میری مدر جو ہے وہ بارہ سال سے پیشنٹ ہے فالس کی مائشہ اچھا بارہ سال سے فالس کی پیشنٹ ہے اللہ انہوں نے اس حیرت کو لی دے انہیں ہمیں بہت ان کی ٹیٹپنٹ کروائی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بلکل موت نہیں کرتی لوگ اکثر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی نے کچھ کیا ہے اور میری فیملی میں جو ہے میری نانی بھی فالس کی پیشنٹ تھی میرے بھائی کو بھی برین ہیمریج ہوا وہ فوت ہو گئے اور میری سسٹر ہے انہیں بھی فالس کا ٹیک ہوئے تو یہ کیا کوئی جادو وغیرہ ہے جس کی وجہ سے ہماری فیملی میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں کال کی آپ جو روحانی ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیجئے ہم شریعت متحرہ کے تعلق سے جوابات دے رہے ہیں لیکن یہ ہمارے چینل پر بھی اس تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں مفتی صاحب پروپرلی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ اثرات ہیں یا نہیں ہیں یہ تو آپ کو واقعیدہ چیک کروانا پڑے گا میری بہن اچھا مجھے یہ بتا دیجئے آپ کی بات مکمل ہوگی تھی میری بہن مفتی صاحب کی اسمت بڑھ رہے ہیں ناظرین اور ان سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم سنتے ہیں بندش ہم یہ سنتے ہیں رکاوٹ ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہی ہم سے ہماری اپنی باتوں سے ہی حسد کا شکار ہو کے یا دیگر معاملات میں پڑھ کے کسی اگر کوئی بری چیز آتی ہے یا معلوم ہے یا کسی روحانی ماہر سے یا کسی ایسے آمل سے ملی ہے جب جالی ہے اس نے کہا اچھا وہ تمہارے سے ایسا کرتا ہے تو چلو اس پہ جادوی کر دیتے ہیں کالا جادو یا سفلی یا سمپل جادو کر دیتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کیا کسی کی زندگی کے معاملات میں بندش یا رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے اور یہ بندش اور رکاوٹ سے مطبع یہ کیا معاملہ ہے آپ کیا کہتے ہیں شریعت متحرہ اس تارک سے کیا رہنمائی فرماتی ہے ہماری اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عربی میں سہر کہا جاتا ہے اردو میں جادو کہا جاتا ہے اور انگلیش میں میجک کہا جاتا ہے جادو ایک قطعی چیز ہے اور اس کی قطعیت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاروت و ماروت کا جو معاملہ ہے اس کو ہم تفصیلا تو ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں لیکن صرف اتنا پیش نظر رکھا جائے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ آپ نے جادو سیکھ کر سلطنت قائم کی ہے تو اس نظریہ کو اللہ تعالی نے رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ حضرت سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ اور لیکن شَيَاطِينَ نے کفر کیا دوسری بات یہ ہے کہ جادو جس طرح دنیا میں بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں تو اسی طرح جادو بھی انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا گیا اس کا مطلقا انکار تو نہیں کیا جائے گا البتہ ہر چیز کو جادو سے جوڑ دینا اور جادو کا ذکر آتے ہی حواس باختہ ہو جانا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا جادو کے ذریعے بندش کی جا سکتی ہے مطلب کسی کا رسخ بند کر دینا کسی کی کامیابی کو روک دینا یا کسی کو قتل کروا دینا جادو کے ذریعے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا قدرت الہی کی طاقت زیادہ ہے یا جادو کی طاقت زیادہ ہے ایک کومن سینس رکھنے والا مسلمان اگر اس سے بھی آپ پوچھ لیجئے تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ کلام الہی اور قدرت الہی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جب نہیں ہو سکتی تو پھر یہ تو کانسپٹ بلکل رد ہو جائے گا کہ آپ جادو کے ذریعے قدرت الہی کو تبدیل نہیں کر سکتے البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح اللہ نے بہت ساری چیزوں میں بطور سبب اثر پیدا فرمایا ہے مثلاً زہر ہے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے موت کون دیتا ہے اللہ لیکن اس نے زہر میں یہ تاثیر رکھی اسی طرح کوئی کسی کو چاکو کے ذریعے یا کسی بھی آلے کے ذریعے قتل کر دیتا ہے تو ظاہری سبب وہ آلہ بنتا ہے لیکن زندگی اور موت کس کے دستے قدرت میں ہے جس طرح ان چیزوں میں اثر ہے اسی طرح جادو میں بھی اثر ہے لیکن جادو کا اثر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زیادہ نہیں ہے مثلاً کسی کے کام میں بندش جو ہم کہتے ہیں بعض لوگ مطلقاً اس کا انکار کرتے ہیں بندش کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ اب آپ دیکھیں قرآن کریم فرقہ نے حمید میں فرمایا گیا اور ان عورتوں کے شر سے مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو پھونک مارتی ہیں گانٹوں میں اب وہ ایک طریقہ اکار تھا جادو کا جسے قرآن نے بیان فرمایا تو اس کی تقدیر میں بھی یہی لکھا ہوگا کہ اس کے معاملے میں جو جزوی رکاوٹ آئے گی وہ اس کے ذریعے آئے گی لیکن یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں میرا جو ایک چھوٹا سا مشاہدہ ہے اس کے مطابق نائنٹی پرسنٹ جو کیسز ہوتے ہیں عمومی طور پر عملیات کے ان میں نفسیات کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور جادو کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی عامل کے پاس نہیں جائیں گے تب تک نہیں ہوگا تو میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تاثیر زیادہ ہے یا عامل کے جو اپنے الفاظیں اس کی تاثیر زیادہ ہے اچھا پھر کیا قرآن آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر پیدا نہیں فرمائے گا یا آپ پہ کوئی پابندی ہے کہ آپ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اگر کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا کوئی ایسی جو ہے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ اکتالیس بار سورہ فلق سورہ ناز خود پڑھئے آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جادو سے حفاظت عطا فرمائے گا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے سنتے ہواس باختہ ہو جائے بلکل ایک نارمل چیز ہے ہمارے پاس کلام الہی ہے اس سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہو سکتی ہے کس نہیں پریشان ہوں بہت اچھی بات کی اکتالیس مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھیں خود سے پڑھیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ امیدہ باجی مصبہ بات کریں فارق پتن سے جی میں ٹھیک ہو میری بہن آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ہمیں ٹھیک ہو میں کافی دیر سے اول پہ تھی آپی میرا سوال یہ ہے جی بولیں کہ مکان وغیرہ پہ بھی جادو ہو جاتا ہے میری کزن کے ہاں اولاد نہیں تھی تو وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ دس سال سے اسی میں رہتے تھے لیکن جب مکان چینج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی کیا واقع ہے مکان وغیرہ پہ بھی جادو چلتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصبہ آپ نے ہمیں کال کی بات ہو رہی ہے جادو کے تعلق سے ہمارے ساتھ رہی ہیں ہم دوٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کر رہی ہیں جادو کے تعلق سے قرآن و حدیث اس کی حقیقت کا اقرار کرتے ہیں اور جادو بالکل ہوتا ہے جی برحق ہے موسیٰ علیہ السلام کی دور میں جادو ہوا سورہ اعراف میں اس کا بیان ہوتا ہے اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی سے سہر و نظیم کہا گیا آج جو ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جادو اٹونا بہت عام تھا انہوں نے پھر اپنی کرسی کے نیچے خدائی کروا کے جو منطروں کی کتابیں تھیں انہیں جو ہے وہ دفن کر دیا بعد میں پھر یہ کتابیں نکالے گئی یہ مطلب اس کی پوری تاریخ چلتی چلی آ رہی ہے جادو ہوتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہم بات کر رہی ہیں کہ کس طرح علاج ممکن ہے بچاؤ ممکن ہے وہ میری بہن بہنیں وہ میری کالرز کہ جو یہ پوچھنے بیٹھ گئی ہیں کہ ہم پہ جادو ہے یا نہیں ہے تو میری بہنوں ہم نے آج کا جو پروگرام کیا ہے یہ اویرنس کے لیے کیا ہے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کیا ہے آپ سب کی آگہی کے لیے کیا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اس سے حفاظت کیسے ممکن ہے سہر کا علاج کیسے ممکن ہے قرآنی دعاوں سے اور آدو وظائف سے پاکی کو تحارت کو اختیار کرتے ہوئے کس طرح شیعتین کے حملوں سے اٹیک سے بچا جا سکتا ہے تو آپ یہ مت پوچھئے ہم پہ جادو ہے یا نہیں ہے اس کے لیے آپ روحانی جو ماہرین ہیں ان کی سمجھائیے آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جادو کیا ہے اس سے حفاظت کیسے ممکن ہے ہمارے ساتھ عالمہ سادیہ سعید موجود ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی مفتی محمد شاہد مدینی صاحب فرما رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ ڈاکٹر فرزانہ کے گھر میں مفتی صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ اکتالیس مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ عوام ناس کوئی بھی جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے وہ اپنے پر پڑھ کے دم کر سکتے ہیں بچوں کو پلا سکتے ہیں پانی پر دم کر سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآنی دعاؤں سے کس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کے علاوہ علاج ممکن ہے کیا کسی روحانی ماہر سے رجوع کیا جائے یا نہیں کیا جائے اور اگر کیا جائے تو شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآنی سب سے پہلے تو یہ ہے جو وظائف مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کو معامل بنائے اپنا اور سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ کے حضور کتنی بار سجدہ ریز ہوتے ہیں جو ہم پابندی ہے نماز پڑھیں گے پانچوں وقت کی تو یقیناً اللہ سے تعلق جڑے گا اور پھر جو یہ خرافات ہیں یہ سب نکلتی جائیں گے اور اگر ہے بھی جادو کے بد اثرات رب سے ہم کلام ہوں گے اور رب سے جب دعائیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں ان بد اثرات کو ختم کرے گا کیا اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو ٹھیک اور اللہ مطلب اس بات اللہ کو اس بات سے حیاء آتی کہ کوئی بندہ اس کے آگیا ہاتھ اٹھا اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے جی کہ آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں جو بدنظری کے لیے بھی ہیں اور جادو کے لیے بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جادو کے لیے سورت البقرہ اس کی تلاوت کی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکو صاف رہنے کی کوشش کیجئے کوشش کیا بلکہ رہنا چاہیے کیونکہ صفائی نیس ایمان ہے صفائی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں روحانی جسمانی ہر طرح کے باطنی امراض سے محفوظ رکھتی ہے تو اکثر لوگ اس میں بھی سستی کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو رات کو مطلب ایک اپنا معامل بنانے ڈیلی روٹین میں آپ شامل کرنے کہ بھی آیت الکرسی ہے جو چاروں کل ہیں یہ اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیں تو اس میں کونسی وہ کباہتیہ مشکل ہے ہم خود نہیں کرتے اور دوسروں مطلب کہ یہاں وہاں جائیں اور اگر جانا بھی ہیں تو دیکھیں اس معاملے میں جو جادو کا معاملہ ہے ہماری سادی عوام اتنی سادی ہے کہ وہ ایسے مطلب ہر ایرے گیرے کے پاس چلی جاتی ہے جنہیں وضو اور گسل کا طریقہ نہیں معلوم اس میں سچ کا سہارا لو سادی بھی ہے اور علم سے دوری بھی ہے ٹھیک ہے میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہی لیکن یہ وہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جوہلا کی طرح علم حاصل نہیں کر رہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری سادی طبیعت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ماں اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتی کیوں نہیں سکھاتی اس کے بچوں کو معاوضت ہے کیوں نہیں آتے یہ بھی بات ہے دیکھیں اب اگر کہیں ڈریس خریدنے جاتے ہیں ہم کتنے خواتین کتنا ہمارے ڈسکرس کر رہی ہوتی ہیں ڈریس نکال کر اس میں اپنی ڈاکٹی جاڑ کے پھر رد کر کے آ جاتی ہیں نہیں لگی دین کے معاملے میں کیوں معجید کے ساتھ اچھی خواتین بھی موجود ہیں آویننیس ہیں وہ باشعور ہیں چار سال کے بچے کو جب ہم تیار کر رہے ہوتے میری بین میں خود بیٹوں کی ماں ہوں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں الحمدلللہ ما شاء اللہ کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں یہ ٹراؤزر پہننا ہے آج ہمیں یہ شرٹ پہننی ہے وہ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں ان کو کپڑوں کی پہچان ہوتی ہے تو ان کو یہ کیوں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے نام سے وہ ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے نا خود بھی حاصل کریں اور دوسرے تو یہاں پر مطلب اگر کسی اگر روحانی ماہرین سے مطلب روجو کیا جائے وہ پابند شراح ہوں کہ یہ صاحب علم ہوں تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں جنہاں حضور غسل کا طریقہ نہیں آتا یہاں تک کہ کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا اور پتہ نہیں وہاں علاج کروانے جاتے ہیں ہمارے عوام یا مختلف اور بیماریاں اور بدنامیاں سمیٹ کر لے کر آ جاتے ہیں یعنی پہلے صحیح شخص کا انتخاب کیجئے لیکن صاحب علم علم ہونا ضروری ہے ہم علم کو تو قدر مطلب وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں علم تو ہماری نظر میں مطلب اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے جی میرے رہی کہاں کہ دیفرنشیٹ کیسے کرے تو آپ جالی عامل کے پاس جائیں گے تو وہ غلط ہی بتائے گا جاری بات ہے اور خواتین کو تو ایسے بھی نہیں جانا چاہیے مرد حضرات کو بھیجنا چاہیے کہ وہ سب نہیں جانا چاہیے لیکن کہ آپ کتنے میڈیا پر اس طرح کے معاملات رپورٹ ہو چکے ہیں بلکل بلکل ہمارے اپنے ایرگائی کے پیسہ بھی برباد کرنے آپ تائم بھی برباد کرنے اور کیا کہ اپنے ساتھ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیا سب کو معلوم ہے لیکن سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں تو اس معاملے میں ہم کیوں پیچھے ہیں دین کے معاملے میں دیکھیں کہ دین کے معاملے میں ہر ایک اپنی رائے دینے کیلئے تیار ہوتا ہے بندہ ہو وہاں پر رائے دیں جہاں آپ کو علم ہو جس بارے میں علم نہیں ہے تو مت کیجئے آپ کو پارلر میں جاتی ہے آپ پریشن کروانا ہوتا ہے تو آپ کتنے سرچ کرتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے مگر دین کے معاملات میں ہم ایسا نہیں ہمیں کوئی بھی ایرا گیرا بتا دے گا کسی نے جو بھی بتا دی ہم نے سن لی اور زیادہ تر وہیں ہوتے ہیں اکثریت وہیں لوگ موجود ہوتے ہیں جو جالی ہیں وہاں آپ کو اکثریت نظر آئی گی جو باعمل ہیں پابند شرع ہیں مستند ہیں اچھا انفرمیٹی پروگرام ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں آپ کو آویئرنس دے رہی ہیں اور میں بھی اس آویئرنس نے اپنا حصہ ڈالنا یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں واقعی قرآن پاک راہ پر رہنما اور مکمت ذابطہ حیات ہے اور اسی کے ماشاءاللہ سائے میں ہم زندگی اگر گزاریں گے سورت فاتحہ پڑھیں اور سورت آیت القرصی پڑھیں جیسے میری بہنیں میری بیٹیاں بتا رہی ہیں مرچلاب لوگ اور سورت بکرا کی آخری آیات ہیں سورت الحشر کی آخری آیات ہیں اور موازہ تین ہیں سارے اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے اسماع ربانی سینے میں یاد ہو جائیں تو اس سینے کو کبھی کوئی جوڑا کوئی جوڑی نہیں کر سکے گا کوئی بھی لٹیرہ نہیں روڑ سکے گا کوئی بھی شیطان اس پر حملہ ور نہیں ہو سکے گا جس کے سینے میں اللہ کی نام آ جائیں گے اور سورت الرحمان یاد کر کے سینے میں سجا لیجئے یہ زینت ہے قرآن کا وقی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کی پروردگار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں تمام ملت اسلامیہ کو تمام ٹوٹا پجہ کلمہ پڑھنے والوں کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں بخش و فضل و کرم کے سائے کے نیچے رکھیں اور میری آپ سب سے درہاست ہے کہ پلیز آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو دعا میں یاد رکھا کریں راتوں کو وہ جو تحجت میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لوگ جو بےولاد ہیں میری طرح میرے اچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوگا مجھے آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے میں آپ کو صاحب والاد یہ بھیک مانگتی ہوں کہ مجھے نرگس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ایک ریٹائر پینس پل ہوں یہ مشن ہے میں بھی یہی 45 سال سے تبلیغ کے شعبے میں الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بہت شکریہ نرگس میری بہن آپ نے ہمیں بہت اچھی کال کی اور ناظرین دیکھئے اگر ہر عورت ہر گھر میں ایک نرگس ہوگی موجود تو پھر دیکھیں اگر ہم خودیت نے اور آدو وزائر مفت صاحب نے کہا کہ کیا قرآن سے ہم رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے ضروری ہے کہ ہم کسی کے پاس ہی جائیں تو ہم سب نے اپنی زندگی اپنی روٹین میں اور آدو وزائف کو شامل کرنا ہے یہ that's very important اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور آدو وزائف کی پابندی کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں ہم خیرات کر رہے ہیں تو ہم خود ہی بچ جاتے ہیں خویص روحیں پھر ہمارے طرف آ بھی نہیں سکتی یہ تو جاتی گندوں کے پاس ہیں تو جب آپ پاک صاف ہوں گی تو یہ خود ہی آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی پس ایک بات میں کہوں گی کہ یہ اکثر یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ کالے جادو کی کاٹ یا اس کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوگا کالے جادو جو ہے یہ کفریہ کلمات پر مبنی ہوتا ہے حرام ہے اور کفریہ کلمات ہے تو یہ کفر تک لے کر جائے گا تو کالے جادو کی کاٹ بھی توڑ بھی اس کا علاج بھی صرف قرآنی آیات اور قرآن کی آیات صورتوں کے ذریعے ہی ممکن ہیں اگر ابھی میں آپ سے کوئی مطلب بات کرتی ہوں انکریج کرتی ہوں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو کتنا وہ انرجی ملے گی تو جب میری میں مخلوق ہو کر آپ کو ایک جملہ کہنے ہوں اس کی اتنی تاثیر ہے تو جو خالی کے کائنات ہے اس کے کلام میں تاثیر کیا کم ہوگی اس کی تاثیر کا کیا عالم ہوگا تو قرآنی آیات کے ذریعے قرآنی صورتوں کے ذریعے ہی کالے جادو کا علم بھی ممکن ہے اسی سے ہوتا ہے تو اگر یہ کفریہ کلمات والا یہ جو کالا جادو ہے یہ جو شرک یا میجک ہے یہ بھی اگر ہو گیا ہے تب بھی آپ ماہرین جو روحانی ماہرین ہیں انہی سے رجوع کیجئے کالے جادو والے کے پاس کالا جادو ہوا ہے تو آپ ہمیں کالے جادو والے کے پاس جانا ہے نہیں یہ حرام ہے یہ شرک ہے ان لوگوں کے پاس مجھے یہ بتا دوں میری بہن میں پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں جادو گروں سے عاملین سے اور پھر ہی ہوتا ہے کہ ان نشداروں سے بھی ڈرتے ہیں جو ان سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں ایک ایسا مسلمان جو کہ پاکیزہ ہے جو کہ پاک صاف رہتا ہے اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے تو وہ کیوں ڈرے ہیں ان لوگوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ آخر میں ہی اس کا جواب دے دیا کہ جو پاک صاف رہے باوضو رہے جس کے دل میں خوف خدا ہے تو وہ تو کسی سے ڈر ہی نہیں سکتا اور جو ڈرتے ہیں تو ان کے ایمان میں کمزوری ہے کہ وہ بھی مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ نعوذ باللہ کیا انہوں نے انہی شیطانی عمل کی طاقت کو زیادہ سمجھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر خدرت پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ کسی بھی انسان کے بگاڑ سے کچھ پیدا نہیں ہوگا ہمیں خود آقا علیہ السلام نے اتنے عمل بتا دیئے چار اقل پڑھنا اتل کرسی پڑھنا بھی یہ بار بار بات ریپیٹ ہوئی محبتتین پڑھنا تو جب آپ یہ عمل اپنے جاری رکھیں گے کہ صبح بھی پڑھیں مغرب میں بھی پڑھیں رات کو سوتے وقت بھی پڑھیں تو کبھی بھی آپ پہ کوئی برے اثرات اثر نہیں کریں گے نہ آپ کو ان لوگوں کے کرنے کا کوئی خوف رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یہ بتا دیجئے مفتی صاحب میرے کالرز کی کچھ سوالات ہیں ہمیرہ نے پوچھا کہ شک کی وجہ سے لوگوں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں رشداریاں خراب ہو رہی ہیں یہ شک کہ اس نے جادو کرا دیا ہے ہمارے اوپر ایسا شک دل میں پیدا ہونا ایسا شک کا پیدا ہونا آپ دلشداروں کے لیے کیسا ہے دیکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ ہمارا عمومی مسئلہ ہے کہ ہم صرف شک کی بنیاد پر لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ فلانے جادو کرایا ہے اور بعض اوقات تو ہمارے یہاں مشہور کر دیا جاتا ہے کسی ایک فیملی کے بارے میں یا کسی ایک خاتون کے بارے میں کہ یہ جادو کرواتی ہے تو کیا آپ نے خود کرواتے ہوئے دیکھا یا آپ کے پاس دو گواہ موجود ہیں جو اس بات پر گواہی دیں کہ اس نے جادو کروایا ہم جب جادو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو کروا رہا ہے اسے ڈرائیا جا رہا ہے کہ اس طرح مت کرو ایون کے بعض جادوگر کچھ ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں بچے کو انگوٹھے میں دکھا دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھو کون نظر آ رہا ہے بعض شعبدہ بازی کے طور پر پلیٹ میں دکھا دیتے ہیں یہ یاد رکھیں اس کی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے ایون اگر آپ کو خواب نظر آ گیا کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے خواب میں دکھایا گیا تو اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کیونکہ خواب تو ذنی چیزیں غلط بھی نظر آ سکتا ہے اسی طرح بعض اوقات جنات کی حاضری ہوتی اور ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس پر کس نے کیا ہے اور وہ جن نام لے کے فور ایزمپل بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں نے کیا تو جنات اکثر جھوٹ بولتے ہیں انسانوں سے زیادہ جھوٹے جنات ہوتے ہیں کرایا زید نے ہے نام بتائیں گے عمر کا اور آپ نے دشمنی کر لی عمر سے اور زید اسی طرح آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں کی طرف نہ جائیں اگر آپ کو شک ہوا ہے تو ہم نے عرض کیا سورہ فلق سورہ ناز اکتالیس بار پڑھ کے مطمئن ہو جائیں کہ اس کی کاٹ ہو گئی اور نارمل زندگی گزاریں ٹھیک باوضو رہنے والوں پر ایک جادو اثر نہیں کرتا دیکھیں اثر ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ باوضو ہونا جو ہے وہ جادو کے لیے مطلقاً مانے ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے وضو کیا تین بار آیت القرصی پڑھیں اور شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنے سر پہ تین بار گھما لیجئے یہ ایک روحانی حصار ہے جب تک وضو رہے گا آپ حصار میں رہیں گے کوئی چیز اثر نہیں کرے گی لیکن مطلقاً جو ہے وہ صرف باوضو ہونا جادو کے لیے مانے نہیں ہے البتہ نفع ضرور دیتا ہے کہ جب آپ روٹین میں وضائف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا باوضو ہوتے ہیں تو ان شیطانی چیزوں کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور جب آپ کی اپنی ذات کے اندر کچھ اعتبارات سے منحوسیت پائے جاری ہوتی ہے تو پھر ان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک موہ بند کروانا ہے کسی کے معاملات میں رکاور ڈالنی ہے کس حد تک جادو اثر انداز ہو سکتا ہے دیکھیں اس طرح کے عملیات تو ہیں کہ بعض اوقات تعویز لکھ کے جو ہے وہ مچھلی کے موں میں ڈال کے سمندر میں ڈلوا دیا جاتا ہے موہ بندی کا عمل اسے کہا جاتا ہے لیکن یہ قطعی نہیں ہوتا البتہ ایک تاثیر کے طور پر ایک اثر کے طور پر کوئی عمل اس طرح کی کوشش کرتا ہے یا کرواتا ہے تو شرح اعتبار سے جو دیگر اقسام سہر کا حکم ہے وہی حکم اس کا بھی ہے اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے گھر میں اببو بہت لڑائی کرتے ہیں تو امہ پہنچ جاتی ہیں کسی عامل کے پاس کہ وہ بڑے لڑتے ہیں کوئی موہ بندی کا عمل کر کے دے دیں اور اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا پیسہ بھی مطلب جاتا ہے گھر کا سکون بھی جاتا ہے اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں آتا میں اکثر ارز کرتا ہوں کہ عملیات کے حوالے سے تو کوشش کریں کہ آپ خود وظائف پڑھیں معوضتین پڑھیں آیت القرصی پڑھیں حضب الباہر پڑھیں حضب النووی پڑھیں اور ایک بڑی آسان سی دعا ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی و اہلی و مالی یہ آپ پڑھ لیجئے دعا بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کی حفاظت آپ کے بچوں کی حفاظت آپ کے دین کی حفاظت آپ کی جان کی حفاظت آپ کے اہل و آیال اور گھر کی حفاظت سب یاد کر لیجئے ناظرین ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا صبح ہمارا پروگرام گھر میں پڑھائی میں بچہ پیچھے رہ جائے کہتے ہیں اثرات ہے بارہ سال سے بہن بھی فالج ماں فالج کی مریضہ ہیں بھائی بہن کو بھی بھائی کی ڈیتھ بھی ہو گئی وہ پوچھ رہی ہے جادو ہے یا نہیں تو اس تعلق سے تو میں نے کہا آپ بتا سکتے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے بل فرض آپ کو شک ہے تو آپ اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور پی لیں کئی کینسر والے اور کئی اس طرح کے فالج والے مریض ہیں جنہیں اللہ کے اس کلام سے شفا ملی ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے اگر آپ کو شک ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پی لیجئے اگر روحانی وجہ ہوگی تو اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی لیکن بچوں کا تعلیم میں پیچھے ہونا اکثر اس کے اسباب خارجی ہوتے ہیں اور ہم سوپ دیتے ہیں جادوگروں اور عاملین کو کہ جی انہی کی وجہ سے ہے تو آپ اپنا قصور بھی دیکھئے کہ بعض اوقات توجہ اور ٹائم نہیں دیا جا رہا ہوتا تو اس لیے آپ عملیات کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا میں آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ناظرین آپ لوگ کا بہت شکریہ کچھ سوالات رہ گئی ہیں میں کوشش کروں گی کہ کل جب میرے سوالات والا سیگمنٹ آئے گا تو میں ان سوالات کو پرگرام میں شامل کروں بات جادو کی تعلق سکھی اصل بات یہ ہے ناظرین کہ خیر اور شر سب کو پیدا کرنے والا جو خلق ہے وہ کر دیتا ہے تو سب سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر رکھئے پختہ یقین رکھئے کہ جب ہم اس کا نام لے رہے ہیں اور آدھو وظائف پڑھئے اور محبتین پڑھئے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھئے جو جو بتایا گیا وہ تمام وظائف اپنی روٹین کی لائف میں شامل کر لیجئے اور پاکو صاف رہیے باوضو رہیے دیکھئے یہ سہر یہ جادو یہ تمام معاملات آپ ان سے کیسے بچے رہیں گے آج کی پروگرام کو یہی سمیٹ رہی ہوں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ